اسلام علیکم لیکچر ٹوئنٹی آٹھ سٹارٹ کرتے ہیں جی آہ کل اس سوال کا نوڈ بنوا دیا تھا آپ کو گاوہ لیمیٹڈ کا پاس پیپر سکس اس کو میں نے کہا تھا کہ اچھا ویسے آئی ڈیز ہی ہم نے پڑھ لیا لیکن اس سوال میں کیوں ایک نوڈ ہے کیونکہ جنرل انٹریز ہم نہیں کر رہے بس وہ جنرل انٹریز میں استعمال ہوتی ہے نہ ورکنگ وان میں نہ ورکنگ ٹو میں نہ نوڈ شوٹ میں کہیں پہ بھی نہیں آتی ہے صرف کہاں جاتی ہے جنرل انٹریز میں فیلحال ہم نے یہ کہا ہوا خیر اگنور کیا ہوا ہم نے میں نے کہا تھا آپ کو کہ ازیوم کیجئے گا کہ ایڈوانس میں رینٹلز ہیں اس سوال میں رینٹلز ایریئر میں تھے نا ساڑھے تین سال کی لیس تھی ڈیڑھ سال کی ایکسٹینشن تھی انہوں نے کہا تھا ایکسٹینڈ کریں گے پھر پندرہ میلین پہلے والے اور ایڈا سوری یہ اوپر پڑے آٹھالیس ملین پہلے والے تھے اور پندرہ میلین ایکسٹینشن پیریڈ کے اندر لیکن تھے ایریئر میں تو میں نے کہا تھا اس ایریئر کو آپ نے کیا کرنا ہے ایڈوانس ازیوم کر لینا اس کے بارے میں میں نے آپ کو کہا تھا تاکہ یہ دو سوال ہو جائیں ٹھیک ہے اب سوال کے سلوشن کو میں نے تھوڑا سا ڈیڑھ چینج کر لی ہیں ریکارڈنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے اب ذرا مجھے آپ نے یہ سوال کروانا ہے ٹھیک ہے اچھا ایڈوانس کا سوال ہے ڈسکاؤنٹنگ بھی تھوڑی سی چینج ہو جائے گی کیونکہ پہلے والا رینٹل ڈسکاؤنٹ نہیں ہونا ٹھیک ہے تو نیٹ انویسمنٹ میں اب اوپر والے سوال کو نہیں چھیڑتا مزید ادھر ہی کر لیتے ہیں دوبارہ سے جی نیٹ انویسمنٹ نکالنی ہے پہلا فورٹی ایٹ بچت ہوگی اس کی بولو اس کے بعد آگے فورٹی ایٹ جو ہیں ان کو آپ نے ڈسکاؤنٹ کرنا ہے ریٹ کیا یوز کیا تھا ہم نے پانچ پرسنٹ تو ون مائنس ون پوائنٹ زیرو فائی اب ذرا گنتی کر لو کتنے آٹس ہیں آ سوری کتنے اٹھالیس ہیں یہ والا ڈبا یہ والا ڈبا ٹھیک ہے پہلے والا اٹھالیس معافی میں اس کو معاف کر دو وہ پہلے ہی ایڈوانس میں وہیں پہ پڑا ہے جہاں پہ ہمیں باقی چاہیے تو باقی کتنے بچ گئے چھے اور دس دیو ڈبے میں کتنے اٹھالیس آ رہے ہیں اور ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کےک نہیں ہے ڈبے میں اٹھالیس ہیں کتنے اٹھالیس ہیں کلاس ٹارڈ ہو گئی ہے مائنس چھکس چھکس آ گیا یہ چھکس لکھا تھا میں نے ڈباڈڈ بائی پوائنٹ زیرو فائیف اور اس کے بعد پندرہ آگے پندرہ تو مسئلے والے ہیں لگانا اس وی بھی ڈسکاونٹنگ اینوٹی والا ہی ہے ون مائنس ون پوائنٹ زیرو فائیف اب یہ کتنے ہیں پندرہ آز یہ پندرہ آز تین ہیں دو نہیں ہے بیٹا تین ہیں ٹھیک ہے ڈباڈڈ بائی پوائنٹ زیرو فائیف اب اینوٹی کے فارمولہ کی آپ کو خصوصیت کیا بتائی تھی کہ ایک سٹیپ پیچھے لاکر چھوڑتا ہے مطلب کہ یہ جو پندرہ آز ہیں یہ پندرہ آز اور یار کیا کر رہے ہو بھائی یہ یہ ایک سٹیپ پیچھے آگے یعنی یہ یہاں پر آ جائیں گے ایسے ہی ہے ایسے ہی سکھایا تھا نا آپ کو یہ یہاں پر پہنچ گئے اب یہاں سے ان کو لے کر جانا ہے یہاں پہ مطلب وہی جو یہاں پہ یہاں پہ جدائی ہے ٹھیک ہے مطلب سب کو یہاں پہ لے کر آنا ہے اب آہ ریٹ کو ہم نے ہاف کر لیا تھا نا سیمی اینویل ریٹ کر لیا تھا نا بولو تو اس کا مطلب یہ جو فائیف پرسنٹ ریوز کر لینا ہے اس کو پھر انہی سیمی اینویلز کوئی چھے چھے ماہ کوئی گن کر واپس چلے جاتا تو یہاں پہ موجود ہے ایک دو تین چار پانچ چھے دفعہ چھے مہینے گزار کے واپس جانے ان تین سال بسیکلی پیسے لے کر جانا تھا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے تھے سیمپل ڈسکاؤنٹنگ کر لیتے تھے لال والے مارکر سے پرچے میں آپ کو پاس لال مارکر نہیں ہوگا بلیک ہی یوز کرنا ہے صرف پتہ ہے نا آپ کو اس بات پتہ ہو تو ون پوائنٹ زیرو فائیف سیمپل ڈسکاؤنٹنگ کر کے ریس ٹو پار مائنس سکس مائنس ٹری بھی کر سکتے تھے لیکن میں نے آپ کہا تھا ایک ہی رکھا کریں بار 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 نہیں چیزیں چینج کی جا سکتی آنسر کیا آ گیا اوہ ابھی وہ بھی رہتا ہے یہ کیا ہے جو جی آر وی تھا جی آر وی تھا مجھے نہیں یاد سوال دیکھتے ہیں سوال نے کہا ہوں نہیں دیکھنا منو سوال بھی دہی آ گیا دوسری فائل بھی یہی آ گیا جی اس کو تو پھر بند کر دیں اب ایمی راشد ڈالا ہو گیا اچھا جی تو یہ کیا تھا جو جی آر وی تھا جی آر وی تھا وان پنٹ زیرو فائیف ریس ٹو پار مائنس یہ پڑا ہے گنتی کر لو سال تو پانچ ہیں زبان نہیں پتا لگتا ہے پانچ میں سال کے انڈ پہ ہے تو دس دھو چھے مہینے آئیں گے گنتی کرنے تو گنتی کر لو ایک دو تین چار مان چھے سات آٹھ ناؤ دس دس پیریڈ پیچھے لانا ہے دس ہاف یئر پیچھے لانا ہے یا پانچ ہاف یئرز تو ہم نے جب ریٹ ہاف یئرز یوز کیا ہے تو پھر مائنس ٹین چلیں آپ بتا ہی دیں آنسر صرف اس نے ایک لفظ بدلنا ہے سارا سلوشن بدل جانا ہے دیکھیں جی تھری تھرٹی تھری 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 پوائنٹ کتنا ہے اب جی پہلی چونکہ ایڈوانس ہے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سارا پرنسپل ہے تو ٹو سمٹنگ ٹو ایٹی فائی آگیا پھر انٹرسٹ ریٹ لگا فائی پرسنٹ فورٹین ہی کرو نا اب راؤنڈی چلاو اب جی تھرٹی فور بیلنس ٹو ففٹی ون اب چونکہ ایڈوانس کا سوال ہے نوٹ ہم نے کس سال کا بنانا تھا تیس جون اٹھارہ کا تو اب چونکہ ایڈوانس کا سوال ہے پہنچ کے بھی پتہ لگی جانا ہے آپ کو یہ تیس جون اٹھارہ پر جو انٹرسٹ آنا چاہیے تھا چھے مہینے کا وہ تیس جون اٹھارہ کی شام کی بجائے اگلے دن یکم جولائی اٹھارہ پر پڑھا ہے تو ایک آگے چلے جاؤ ابھی نہیں پتہ لگے تو اس وقت پتہ لگ جاتا ہوتا ہے اور لیز آتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ میروانی کر نا تو مطلب اب آخر آخر ٹائم پہ پہ پہنچ گئے ہیں آخری دموں پہ ہے جنہوں نے کوئی کلاس نہیں مسنا جنہوں نے کوئی کلاس مسنے کی پہلوان ان کو آتا ہے لیز سارا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کنیکشنز ہوتے ہیں ہر کلاس میں ایک ایک کڑی جڑتی گئی جڑتی گئی اور ساری کڑیاں جڑ کے اب ہماری یہ زنجیر بنی ہے آپ کو کیا پتہ آپ کو تو کوئی ایک سرا ادھر دوسرا ادھر جی بتائیں تھارٹین اور تھرٹی فائیف ٹو ون سکس ٹھیک ہے جی ذرا تھوڑا سا معذرت تنگی تنگی سی محسوس ہو رہی ہے خیر اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اب نوٹ بنانے نوٹ کے لیے آپ اپنے سال کی آخری پیمنٹ کے نیچے جب لائن لگائیں گے یہ کچھ ڈیٹ شیئرز ہو مٹ جائے اللہ کرے یہ تیس جون اٹھارہ یہ اصل میں وہ تھوڑا سا معذرت چاہوں گا میں آپ کو سمجھ آئی رہی ہوگی وہ کمپیوٹر کی رائٹنگ ہے اور یہ ہماری رائٹنگ ہے تو سمجھ آپ کو آگئی ہے ویسے ٹھیک ہے آپ نے جب نوٹ بنانا ہے یا اللہ خیر بس یہ کٹا نہیں ہے نظر آرہا ہے آپ کو ٹھیک ہے نظر آرہا ہے آپ کو اب آپ نے جب نوٹ بنانا ہے جی تو یہ تو آ جائیں گی آپ کی ایک سال کے اندر اندر تیس جون اٹھانا پہ کھڑے ہوں گے نا تو لیس دین وان جی ہے پھر ایک سال کے بعد دو سال کے اندر اندر دو سال کے بعد تین سال کے اندر اندر تین سال کے بعد چار سال کے اندر اندر کیوں جی آر بھی نہیں ہے یو جی آر بھی ہے تو پھر اس کو لے لیں گے اور یہ آگے چلا جائیں گے ٹھیک ہے تو نوٹ میں نہیں بنا رہا نوٹ آپ بنا لیں گے اب بس جب ریکنسیلیشن بنائیں گے تو دھیان سے دیکھنا یہ بھی آرنڈ ہے اور یہ بھی آرنڈ ہے تو جو آرنڈ نکالو گے اس میں سے یہ دونوں مائنس کرنا پتا ہے آپ کو ایڈوانس کا سوال ہے ایڈوانس کے سوال کے اندر یہ والا انٹرسٹ بھی آرنڈ ہوتا ہے بس ریسیو نہیں ہوا ہوتا اوکے ڈن ڈیٹھل پہ آجیں ڈیٹھل پہ ڈیٹھل پہ آجیں ڈیٹھل پہ آجیں ڈیٹھل ڈیٹھل لیمٹنٹ وہ بھی کیا تھا نا ڈیٹھول یہ کتنے بچوں نے بنایا تھا یہ نوٹ نوٹ بن گیا تھا میچ ہو گیا تھا اب دیکھنی ہے کہ اب اس طرح سے بنائے گا کل بھی میچ نہیں ہوگا تو پھر کل انشاءاللہ میں یہ بنوا بھی دوں گا لیکن انشاءاللہ کرے گا میچ یہ ہی مسئلہ تاوہ سوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیا اس کو یہ ہے ٹوٹل اس کوسچن کی کہانی میری زبانی ٹھیک ہے جی گلتی کیا ہوئی ہوگی ویسے جن بچوں نے کیا گلتی کیا ہوئی بچا ہاں یہ تو یہ ایک سوال کے اندر ہم نے کیا تھا اسی لیے جلیں آج اس میں پریکٹس بھی کروائی اچھا جی آئیں آپ ڈیٹال لیمیٹڈ پہ اس کا اے پارٹ کیا تھا بی ابھی ہم نے نہیں کیا کریں گے کسی دن انشاءاللہ وہ بھی کیونکہ اب آج میں نے آپ کو کچھ ایک دو چھوٹھٹے سوال کروا کے پھر آج آپ کو یہ نیپچون لیمیٹڈ کروانا ہے تو اسی طرح سے سوال ہوتے چلے جا رہے ہیں اب آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ سوال ہوتے چلے جا رہے خوصے نمبر ٹو ہم نے کر لیا تھا ٹری آپ نے کر لیا تھا نہیں ٹری میں ہم نے کیا تھا فور آپ نے کر لیا تھا فائیو پھر ہم نے کیا تھا سکس پھر ہم نے کر لیا آپ تو ماشاءاللہ سے چینج کر کے بھی ٹھیک ہے اور سیون کرنے لگے تھے یا کر لیا تھا یہ بھی کر لیا تھا سبحان اللہ ایٹ ہو گیا نائن ابھی نہیں یہ گلتی سے دینے لگا تھا اس دن اس میں تھوڑا سا کام ابھی رہتا ہے جو سکھانا ہے ٹیک ہے پھر یہ بھی ہو جائے گا سٹیپ بے سٹیپ بھی چیزیں سیکھتے ہیں نا میں اب چون میں آج کروانے لگا ہوں فرنچ ونیلہ ہو گیا ہے ڈیٹ آل لیمٹیڈ ہو گیا ہے ابھی کرنے لگے ہیں کول ہو گیا ہے یہ اگلے بھی ہو جائیں گے سگاہی ہو گیا آپٹیمزم ہو گیا یہ نینو گان یہ نوے نوے سوال ہیں یہ سارے ہوں گے انشاءاللہ کوشش ہی ہے کہ ہفتے تک یہ پورا ہو جائے کوئی ایک آدھا رہ گیا تو وہ آگے چلا جائے گا لیکن آئے سوڑنٹی ون انشاءاللہ میں ریزلٹ سے اگلے دن شروع کروں گا اوکے اور ویسے آپ کو ہفتے وال دن بتا دوں گا جاتے ہوئے حالات آپ کے بھی سامنی ہوں گے ویسے بھی جب نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے تو پرانہ آپ کو پتا ہے چلی گیا ہوتا ہے ساتھ باقیات اب اس کی جو صرف تھیری شری رہ جائے گی تو اس کے اوپر آدھا لیکچر لگا لیا کریں گے بور ہو جاتا ہے نا بندہ آپ کتنا کو پڑے تھیری ڈیٹ آل لیمیٹیڈ آن یکم جنری دوزار بیس چلو جی مشکل کام تو میں نے کروا کے بھیجا تھا نیٹ آل ایک وائرڈ یہ کتنے بچوں نے ٹیمٹ کیا ہوا ہے باقی جو نہیں کر رہے وہ کس موڈ پہ آج کل ریزلٹ کے بعد پڑھیں گے اچھا اب ریزلٹ آلے اب دیکھیں گے اگر اگلی ریزلٹ ہو نا خراب کرو پچھلے زیرلٹ کی وجہ سے پتہ نہیں آگے میں نے کیا چھپا دیا تھا شاید وہ لیسر کے بارے میں لکھا ہوگا تو ابھی میں نے وہ سوال نہیں کرنا گا پسٹ انسولمنٹ اماؤنٹنگ ٹو پینتیس میلین واس پیڈ آن یکم جنری بیس ایڈوانس کا سوال ہے ایڈوانس سوری میں آگے دی ایل انکرڈ آئی ڈی سی آف پانچ ملین لیسر دی ایل لیسر ہے لیسر ہے جھاگ جاؤ لیسر ہے لیسر کا تو سوال ہی نہیں آپ لوگ لیسی ہے اچھا تو لیسی کی آئی ڈی سی یاد ہے یاد ہے نہیں یاد کارڈ لیتے ہیں اس کو بھی اوپر لے گیا تھا اس کو یا میں نے لگی رکھا ہوا تھا آئی ڈی سی کو اوپر لے گئے تھے نا بڑی مشکل سے لے کر گئے تھے ہاں یاد آیا آپ ایزی لی آ جائیں گے اس تک یہ دیکھو آٹا آٹا نہیں 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 پہلے بتاؤ لیسی دو طرح کی लیزز کی اکاؤنٹنگ کرتا ہے ایک جو بیسی harness کی ایکی طرح کی accounting ہے یا وہ ہے یا نہیں ہے یوں کہنا چاہیے لیسی کی ایک ہی accounting ہے رائٹر ہو یوز لیوبیلٹی والی یا تو یہ کرتا ہے یا اس کی exemption رائٹ آن یوز لیکارڈ کرنے کی لیوبیلٹی ریکارڈ کرنے ہی اس کو exemption مل جاتی ہے تو جس میں تو exemption مل جاتی ہے سمپلیفائیڈ اپروچ اس میں کیا کرنا ہے آئی ڈی سی کا آئی ڈی سی کا کیا کرنا ہے جو چھوٹی لیزیں ہیں جو خود ایکسپنس بن رہی ہیں ان کا ایسیڈ ریکارڈ نہیں ہے تو اس کی آئی ڈی سی تو نہیں ریکارڈ ہوگی تو وہ تو سادہ ہو گیا تھا ایکسپنس اب بچا دوسرا ایک ہی لیز ہوگی اس کے اندر سب سے پہلی سیکھ لیا تھا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا رائٹ آو یوز کیش کریڈ اور اس کو ڈیپریش ڈیپریشیٹ کیا تھا ہم نے لیز ٹرم پہ تو آج یہ اپلیکیبل ہو رہا ہے فیلحال یہ ییلوز دیکھ رہے ہیں نہیں ییلوز نہیں سوری یہ دونوں اوپر یہ چھوڑو نا یہ تو آسان ہے سوال بھی کو نہیں ہے اس کا اتنا آسان ہے ٹھیک ہے جب یہ خود ہی ایکسپنس ایکسپنس کی بات کر رہے ہیں تو ان کی آئی ڈی سی بھی ایکسپنسی ہے ٹھیک ہے اس میں رائٹ آف یوز ڈیابیٹ کیش کریڈ کول والا ایسٹ ایسے رائٹ آف یوز کو سہی نہیں ہے ہو سکتا ہے اونرشپ گا پھر ٹرانسفر والا کیس ہو تو پھر گا پھر اونرشپ گا سہی ممید ہوگا تو یہ ہ نزر آیا وہ کتنے بچوں نے سوال کیے تھے ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کے کچھ فائدہ ہوا تھا اس سے میکسیمم کیسز یہ ہی ہیں اب پرچے کے اندر بچوں کو آئی ڈی سی کا مسئلہ پڑا ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے اور اگر اگر پسند کرو ایک بار آج پھر کر دینا اب بیس منٹ میں ہو جائیں گے یہ سارے سوال لیکن آئی ڈی سی کابو میں آ جائے گا مشورہ ہے باقی کرنی تو آپ نے اپنی مرضی ہوتی ہے نیکسٹ ڈی ایل نے آئی ڈی ہوگا اوکے یعنی یہ رائٹ آف یوز کا پارٹ ہی بن جاتا ہے دیکھا جائے ایسے انسینٹیو ڈی ایل انسینٹیو ڈی ایل فور انٹرین انٹو لیس ایل 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 ریم بارس ٹو میلین تو یہ کیا ہے انسینٹیو ٹھیک ہے اب جب میں لیسر کا سوال کروں گا نا تو پھر میں جب کروں گا دیکھوں گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے جی انسینٹیو مل گیا اس کو تو ہم نے انسینٹیو کے بارے میں کیا کہا تھا اچھا ویسے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرتی میں نے یہ کہنا تھا کہ پھر لیسر کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ پھر اس نے کیا کیا ہے اس کی آئی ڈی سی تو نہیں بن گئی وہ تب دیکھیں گے فیلحال تو لیسی کا سوال کر رہے ہیں شکلیں بنا لیتے ہو میں کوئی چیز رو کروں کسی وجہ سے رو کروں لیسر کا سوال ہے تو پھر دیکھ لیں گے ابھی تو لیسی ہے نا تو لیسی نے آئی ڈی سی پے کی پانچ ملین اور انسینٹیو اس کو مل گیا دو ملین کا تو یہ دو ملین انسینٹیو جو ہے اس کے بارے میں اصول کیا بنایا تھا پہلی انسٹالمنٹ میں سے اس کو نیٹ کر لو ٹھیک ہے اور باقی ساری چیزیں ترمیشن پنلٹی بغیرہ سب کچھ وہ کہاں چلا جاتا ہے اینڈ پر چلیں تو مطلب کی باتیں نکالتے چلے جائیں یکم جنری سٹارٹ تین سال اور پینتیس ملین کا کرایا نہیں نہیں یہ نہیں لے نا کرایا یہ پڑے ہیں اوپر ٹھیک ہے تیتیس ملین اٹھ تیشاریہ پانچ اور ٹھیک ہے جی یہ کرائے ہو گئے اس کے بعد ڈی ایل انکرڈ آئی ڈی سی پانچ ملین کی انسینٹیو کو اب میں ہائلائٹ نہیں کر رہا کیونکہ اس کو جو میں نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے لیکن وہاں پہ سوال کرتے ہو میں نے مائنس کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آہ ایلل ہیز انکورپیٹڈ امپلیسٹ ریٹ آف ایلیون پرسنٹ اگر نوٹ نون تو پھر پھر انکریمنٹل بارنگ ریٹ جیوز کرے گا سوال میں وہ بھی گیون نہیں تھا سوال میں ایسے ایک لائن لکھ دیتی اس لئے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بارہ پرسنٹ جیوز کرنا ہے جہاں کہیں ضرورت پڑے اب ہمیں ضرورت پڑ گئی نا ہمیں لیسی کے سوال کے لیے ڈسکاؤنٹ ریٹ چاہیے کیونکہ سمپلیفائیڈ اپروچ نہیں لگ سکتی مشین کوئی low value asset نہیں ہے تین سال کوئی short term نہیں ہے یہ normal lease نہیں جانا ہے تو ریٹ بھی چاہیے ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ ریٹ اس کو نہیں پتا تو نہیں پتا تو پھر ہمیں ریٹ چاہیے ریٹ دو ریٹ دو اس نے کہا جہاں ضرورت پڑے یہ لو تو ہم پھر کونسا ریڈیوز کریں گے بارہ پرسنٹ سہی ہے آپ نے کیا تھا یہ سوال گھر پر ٹھیک ہے آپ نے کیا تھا کیا پھلے بھائی آپ سے میں کوچھوں بھی نہیں پائیدہ ہی کوئی نہیں کیا ہوئے آج یہ سوال کیا تھا میں دیکھنوں ریجسٹر میں آگے ہوئے سر میں نے ہایا سوال نمبر لکھا ہے اوپر نام لکھا ہے آگے کچھ نہیں کیا ہوئے خالی صفحہ دکھا رہا تھا بدتمیز بس سوال ختم ہے بنانے تو کیا ہیں extracts لیکن ہم extracts کو چھوڑو ہم entries پہلے کرتے ہیں پھر extracts بھی بنا لیں گے profit and loss کے بھی اور balance sheet کے بھی ٹھیک ہے کس دن کھڑے ہو کر اکتی دسمبر 2020 پہ کھڑے ہو کر ٹھیک ہے جی تو lease payments اس کے بعد present value of lease payments اس کے بعد اپنا schedule شروع کریں کام تو جی اکتے تھلے ڈور گیا جائے working number one lease payments یوں لکھ دیتا ہوں میں examiner کو بجھے دکھانا ہے 35-2 plus اگلا کتنا ہے 38.5 بس یہ لکھ تو کافی ہے کیونکہ یہ 35 کو آپ نے بڑھانا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ three five ہاں بولے جانا چاہ بچ اس کے بعد present value of lease payments میں اب یہ نیٹ ہو گیا ہے 33 advance ہے area advance ہے area first installment 35 million کی جاکب نمی بیس کو ہی pay ہونی ہے تو اس 33 کو ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے بچارے کو 38 point simple سوال ہے میں نے پہلے نہیں بنایا وہ into 1.12 one one نہیں one one والے غلط کر جائیں گے سوال one two ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کو پتا نہیں لیسی کو پتا نہیں اور لیسی کو نہیں پتا تو incremental boring rate دیتا وہ نہیں دیا بلکہ اس نے ایک rate دے دیا کہ جہاں کئی ضرورت پڑے اس کو استعمال کر لینا تو پھر ہم وہ والا استعمال کر رہے ہیں کتھے گیا یہیں کہیں تاہیے یہ 12 person ٹھیک ہے جی مائنس 1 اچھا یہ کیل ہے اور 42.35 into 1.12 raise to par answer 0.14 اس کا حقیوہ اچھا انسولیشن نہیں آئی تھی سوال میں آگے سوال پڑھا نہیں میرے خیال سے کچھ رہ گیا ہے مجھ سے ڈی کمیشنگ ہے نا میں بھی کہا رہوں کہ میں نے ڈسکس تو کیا تھا یہ والا پوائنٹ ابھی یہ لائن نہیں پڑی تھی ہم نے سوری الل اللہ اس اینکوپیٹڈی یہاں پہ بھاگ کے نام نیچے جائے گئے تھے سوری which was not known اچھا the residual value of machine at three years end is estimated to be 30 million out of which dl has guaranteed 20 اب آپ نے میں نے کہا تھا کیا غلطی کرنی ہے یہاں غلطی لکھی بنائی تھی غلطی غلطی بنائی تھی غلطی کیا بنائی تھی کہیں نہیں بنائی تو پھر کل بنا دوں گا یا بھی بنا دیتا ہوں آپ کیا کرو گے آپ پکڑو گے میں نے حیرت مٹا دیا تھا لکھ کر آپ کو کہ جی جی آر وی آہ ریجڈل ویلی ہو جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہے تھرٹی تو اس میں سے جی آر وی ہے ٹوینٹی اور تو پھر آہ یو جی آر وی کتنی ہے لیکن یہ کام تب کرنا جب لیسر کا سوال کر رہے میں نے شاید کل اس دن لکھ کے بھی ایسی کارڈ دیا تھا ٹھیک ہے یہ کام نہیں کرنا آپ نے اس وقت لیسی کا سوال کر رہے ہوں تو لیسی کے سوال میں آپ کہتے ہیں لیسی ذرا سوچنا لیسی کہتا ہے اور تیس ملے اس کو ملے گا اور میں نے گارنٹی کیا ہوا ہے بیس تو پھر میں کچھ بھی پے انشاءاللہ نہیں کروں گا تو ایکسپیکٹی ٹو بی پیڈ کتنا آیا تھا لیکن گیرنٹیڈ ہے اس کا مطلب ownership ویلی ٹرانسور تو ویلی ٹرانسور تو شورٹر اور یوسفل آئی فلیس ٹرم ڈیپریزیشن کے لیے میں نے کہا بتاتا چلوں لیکن اگلی بات کیا ہے یہ بات ڈی ایلیز آلسو بلائی تو انکر ڈی کمیشنگ اس کے بارے میں آپ کو کہا تھا کہ فور ملین کو ڈسکاؤنٹ کرنا پریزنٹ ویلیو نکالنا اور آج ہی اس کو بھی رائٹ آف یوز میں ایڈ کر دینا کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ میں نے اس لیے نہ رکھا ہوا ہے لیکن سمریز تو کسی اور سفر پہ تھی آئی ڈی سی انسٹالیشن ڈی انسٹالیشن یہ ہمیشہ آپ کو جنرل انٹریز میں نظر آئیں گے یہ ورکنگ ون ورکنگ ٹو میں نظر نہیں آتے اور مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا آگئے ٹھیک ہے تو ایسے ڈیویٹ کیش کریٹ ایسٹ خریدنے کے پیسے آئی ڈی سی پے کی انسٹالیشن پے کی ایسے ڈیویٹ کیش کریٹ ایسے بھی کاؤس میں ایڈ کیا ڈی کمیشننگ یا ڈیسمنٹلنگ کرنی ہے اس کی پریزنٹ ویلیو نکالی ایسے ڈیویٹ پروویجن کریٹ پے نہیں نا کرتے پیبل کہہ دو ابھی ابھی فیلال پیبل کہہ دو پروویجن اس کو کہیں گے میں نے کہا تین سے چار دن لگنے ہیں ہمارے آئیس ترٹی سیمن میں اس کے اوپر جا کے ٹھیک ہے اس کے اوپر پورا افرک ہے جو ہم نے پڑھنا ہے تو پروویجن کہتے ہیں ایسی لائیویٹی کو جس کی ٹائمیگ یا ماؤنٹ آن سرٹن ہو یہ کیوں آن سرٹن ہے پتہ لگ جائے گا آپ کو اس میں چاہیئے نیسٹی میٹ بھی آئے گا کاؤس موڈل بھی ہوگا بڑا کچھ ہوگا ابھی اس میں فیلحال آپ کو صرف اتنا بتایا ہے کہ یہ بچپن سے سیکھا ہوا آپ نے پھر ڈسمنٹلنگ کاؤس کو بھی آج ہی اندازہ لگا کے پریزنٹ ویلیو نکال کے ایسٹی کاؤس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے یہ ایسٹی کاؤس کا پارٹ ہے تو وہی کام کرنا ہے بس اتنا سے صرف آپ نے یاد رکھنا تھا ٹھیک ہے اوکے چلیں جی تو یہ لیسی کا سوال ہے لیس پیمنٹ کیا ہے ڈاؤن پیمنٹ پلس رینٹل پلس جی آر وی جو کہ ہے نہیں کیا ہے کیا ہے زیرو ایکسپیکٹی ٹو پیٹ کیا ہے زیرو لیکن لکھ دوں میں نے کہا ذرا فارمولا یاد ہو جائے لیسی کا فارمولا کیا ہوتا تھا ownership will transfer میں ڈاؤن پیمنٹ پلس رینٹل پلس پی ہو will not transfer میں ڈاؤن پیمنٹ پلس رینٹل پلس جی آر وی پلس نہیں کرنا یہی جو کہہ رہو نہیں کرنا یوں جی آر وی صرف لیسر کو ملتا ہے اوکے جی صحیح ہے نا تو یہ جی آر وی zero ہو گیا done چھٹ چھٹی باتیں یاد رکھنی آپ بس سب کا آنی ختم ہے اب یہاں game on ہوئی ہوئی یار اب ابھی تک اچھا چلیں جی کا آنی ختم ہوگی 101.4 آ گیا one four ڈاؤن پہلے میں ملتا ہے جی انسٹالمنٹس ڈاؤن سیپال ڈڈرسٹ ڈرسٹ 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 اس کے بعد یکم جنوری 20 پر ہی ایک کام یہاں کرتے تھے میں دوبارہ کر دیتا ہوں رواید ہو جائے 35-2 پہلی دفعہ جب لیز انسینٹیو پڑھا دیتا تھا تو میں اسہوں کو کارکے چال کر ہوں یایٹل دا یہ انسینٹیو ایسی لکھا تھا پہلے دن میں سے اوپر لکھ دیا تھا ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے تھے آپ 33 اپ اس کے بعد یکم جنوری دو ہزار بیس سریٹی ایٹ پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے تو ڈیفرنٹ لکھیں بیلنسیٹ تو اس نے کہا ہے انکنتیٹ نسبر دو ہزار بیس تک بنانی ہے تو میرے خیال میں تو اتنا کافی ہے چلو ویسے پلوٹ کر دیتا ہوں یکم جنری دو ہزار بائیس پر فورٹی ٹو پوائنٹ یہ پھر ڈسکاؤنٹنگ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے لیکن میرے خیال میں ادھر انڈ تک آنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ چیک کرتے ہیں اچھ 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 بتائیں جی کام پر شروع کریں ادھر تھرٹی تھری آئے گا دھا گف آف کریں اچھ ادھر تھرٹی تھری آئے گا جی پوائنٹ وان فورٹ اس کے بعد ایسے دھنے ہی پاس ہوتا پرچہ جی اس کے بعد وان سیون تھرٹی پوائنٹ تھری تھری بھائی کسی کو کہہ دیں مار کر مجھے ریفل کر کے لائے جی ہاں بیلنس شیٹ بھی بنانی ہے لیکن بیلنس شیٹ میں بھی ضرورت پڑے گی تو لکھ لیں گے فیلال ٹائم بچائیں بخت بچائی اپنے لیے کون کے جی آہ فوردہ یئر انڈیڈ انٹریز میں کر رہا ہوں فرمائشی پروگرام ہے سوال میں ریکوائیڈ نہیں تھا پرچے میں نہ کرنے بیٹھ جانا یہ رینڈ کیا ہے جی دوہزار دیس لیکن اچھا سوال ہے چیزیں کافی ہیں پروین فور ڈی کمیشنگ بھی آ رہی ہے تو میری چاہت تو یہی ہوگی کہ اس کی انٹریز کر لینا ذرا انٹریز ہی نہ مانگلے سوال میں تو یکم جنوری دوہزار بیس پر رائٹ آف یوز ڈیبیٹ لیز لائیبیلیٹی کریڈٹ اور یہ پریزنٹ ویلیو سے پریزنٹ ویلیو آف لیس پییمنٹ سے ریکارڈ کرتے ہوتے ہیں یہ چیزیں بس یاد رکھنی چاہیے ہمیں جی 101.14 اس کے بعد دن آب اچھا انسینٹیو کا کیا کریں وہ کر لیا تھا جو کرنا تھے وہ کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈی سی ہے یکم جنوری دوہزار بیس رائٹ آف یوز ڈیبیٹ کیش کریڈٹ جو آئی ڈی سی والا پے گیا یہ آئی ڈی سی لکھنا ضرور نہیں ہوتا آپ کو سامنے دکھانے کے لیے لکھتا ہوں کہ یہ آئی ڈی سی والا کیش جو پے گیا یہ رائٹ آف یوز میں ایڈ کیا ہم نے ٹھیک ہے اس لیے میں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں جی پانچ اس کے بعد ہاں جی پرویین فور ڈی کمیشنگ بھی اسی دن ایسٹ کی کاؤس میں رائٹ آف یوز کی کاؤس ایڈ کرنا ہے تو رائٹ آف یوز ڈیبیٹ پرویین فور ڈی کمیشنگ کریڈٹ سلوشن کے اندر دو چیزیں اگنور بھی کرنی ہوتی ہیں جب تک آئی ایس سی سیمن میں یہ پڑھ نہ لیں یہ پرویین آج ریکارڈ کی تو کس پہ کیا یہ دسکاؤنٹ کر کے یعنی کہ کتنا تھا کتنا فور ملین پے کرنا تھا اس کو ہم نے کہا ذرا واپس بلائیں آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ اس نے کہا جہاں یوز کرنا پڑے کر لینا بارہ پرسنٹ ہم نے یہاں بھی یوز کرنا تھا ہم نے یہی ریٹ یوز کیا آپ کو کہ سیم ہے ہاں سیم ہے بس ریٹ اس نے ایک دیا کہ جہاں جہاں ضرورت پڑے لے لینا ہمیں جہاں جہاں ضرورت پڑے گا ہم بارہ پرسنٹ ہی لیں گے انلیس کہ وہ خود کہہ دیتا کہ اس کے لیے پریزنٹ ویلی نکالنے کے لیے ڈیفرنٹ ریٹ یہ ہے پھر وہ کر لیتے جی مائنس تھری آنسر ہے ٹو پوائنٹ اچھا بچو چلو ابھی چلنے دو بات ٹلال اچھی بلی نارمل بات چل رہی ہے بس میں یہ بات تھوڑا سی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ٹو پوائنٹ ایٹ فائیو جو ہے یہ تیسرے سال کے انڈ پر ٹو پوائنٹ ایٹ فائیو ہی نہیں پڑا رہتا دیکھو نا ڈیسمنٹلنگ کے لیے مزدوروں کو چار ملین دینا ہے تیسرے سال کے انڈ پر یہ اندازہ ہے اگر لائیویلٹی ٹو پانٹ ایٹ فائیو پہ آج ریکارڈ کی ہے ایسٹ تو یہی رہے گا لائیویلٹی کو بھی یہی پڑا رہنے دیا تو دو سا تین سال بعد مزدور مانگیں یہ چار ملین ہمارے پاس پڑا ہوگا یہاں پر ٹو پانٹ ایٹ فائیو تو پھر یہ لائیویلٹی گرو ہوتی ہے آن وائنڈنگ آف ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں انٹرسٹ ریکارڈ ہوتا ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی جب تین چار دن لگائیں گے تسلی سے کرنا ہے یہ کام ٹھیک ہے تو لیکن آپ کے سلوشن کے اندر چونکہ یہ تو اب پاس پیپر کا سوال ہے یہ تو سارا ایف آر ٹو پڑھنے کے بعد بچا گیا ہوتا ہے تو یہ پوائنٹ بھی تھا اس کو میں صرف نشان لگوا دوں گا ٹھیک ہے ابھی اس کی انٹری اگنور جو کرنی ہے وہ بتا دوں گا جو میں ابھی کروں گا بلکہ کروں گا ہی نہیں انٹری تو ریکوائیڈ نہیں ہے ہاں سلوشن کیونکہ اس نے پورا بنایا ہوا تو اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ یہ انٹرسٹ کی آن وائنڈنگ کا ہے جو انشاءاللہ آئی سیڈی سیون میں آپ پڑھ لیں گے تو یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں ٹھیک ہے اور وہ کام صرف وہاں پہ نہیں کرنا بلکہ آئی سیڈی سیون سے پہلے ہم نے کنسولیڈیشن کے اندر بھی وہ کر لینا ہے جب ہم کسی کے آہ کمپنی کو خریدنے جائیں گے تو اس کو یہ کہیں گے کہ یار تین سال بعد کچھ پیسے لے لینا تو وہ بھی ایسے کچھ کام کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ پھر سیکھ لیں گے اچھا تو فیلحال فیلحال تو یہ صرف سکھایا ہے کہ پرویجن فور ڈسمنٹلنگ بھی رائٹ آف یوز میں ایڈ کرنی ہے رائٹ آف یوز ایک دے گئے یاد آ رہا ہے جس میں مین فنل گوشت کیا پڑا تھا پی وی آف ایل پی اس کے اندر لیز پیمنٹ کیا تھیں ڈاؤنگ پیمنٹ پلس رینٹل پلس جی آر وی پلس جی آر وی نہیں ہے پلس جی آر وی یا پرچیز آپشن اپنے اپنے اصولوں کے حساب سے اور اگر پنلٹی ہو تو وہ بھی اینڈ پہ اور اگر انسینٹیو ہو تو پہلی میں سے لیس یہ میں نے کہا تھا مین فنل یہ ہمارا گوشت ہے اس کو دیگ میں پھینکتے ہیں اس کے بعد آئی ڈی سی انسٹالیشن ڈی انسٹالیشن کی پیزنڈ ویلیو یہ سب بھی اسی دیگ میں آ رہے ہیں مسالہ جات تو بڑی دیکھ کیا ہے رائٹ آف یوز تو اس سوال میں چونکہ ایک انسٹالیشن رہ گئی اس کی بھی انٹری یہ ہوتی ہے سلیش میں انسٹالیشن لکھتا ہوں تو یہ پورا اس کو کور کر رہا تھا یہ سوال ٹھیک ہے اس لیے میں یہ کروانا بھی چاہ رہا تھا جی چلیں آگے اب کام شروع ہو گیا اب پہلی لیس ٹویمنٹ بھی یکم جنوری کو یہ خیال سکتے ہیں تو یکم جنوری دو ہزار بیس لیز لائیبیلٹی ڈیبیٹ پرچے میں پورا لکھنا ریکوارمنٹ اگر انٹریز ہوتا ہوں اور کیش کریٹ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور تھرٹی تھری ہی کرو بس یہ ہی تو کام کیا ہوا ہے ہم نے انسینٹیو کے ساتھ چلیں اب گیم آن ہوتی ہے گلتی جہاں سے ہوتی ہے آپ لوگ کی ایڈوانس کا سوال ہے اور ایڈوانس کے سوال کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے سال کا انٹرسٹ آپ کے سال کے سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا اگلے سال کے پہلے دن پڑا ہوتا ہے لیکن ہے تو آپ کے سال کا انٹرسٹ تو اس کو ریکارڈ کرنا ہے تو ایک انٹری انٹرسٹ ایکسپینس ڈیبیٹ انٹرسٹ پییبل کریڈٹ کی ہوگی اس کے بعد سال پورا گزر گیا ہے تو ڈیپریسیشن کی انٹری بھی کرنی ہے اور ڈیپریسیشن کے اندر ماشاءاللہ بڑی برکت آج پڑی ہوئی رائٹ آف یوز میں وہ کافی ساری چیزیں ایڈ کرنی ہے تو یہ دو کام تو ہم کر سکتے ہیں انوائنڈنگ آف ڈسکاؤنٹ میں فیلال انٹری نہیں کرواؤں گا آپ کو ٹھیک ہے اور سلوشن میں اس کو فیلال اگنور کرواؤں گا تو اکتیس دسمبر دو ہزار بیس آیا تو آپ انٹرسٹ ڈھونڈنے نکلے آپ نکال لو بیس کے سال کے انٹرسٹی کوئی نہیں ہے تو ساتھ سوال ہے اس میں ہمارے سال کا انٹرسٹ ہمارے سال کے سامنے نہیں ہے یکم جنوری بیس سے اکتیس دسمبر بیس تک کا انٹرسٹ یہ ایک سال کا عصی ہے نا اس کا انٹرسٹ اکتیس دسمبر بیس کے بجائے یکم جنوری 21 پہ آرہا ہے یہ ہمارے سال کا انٹرسٹ ہے ہمارے سال میں صرف پی نہیں کیا جا رہا ریکارڈ تو کرو تو پھر آپ نے انٹری پاس کی انٹرسٹ ایکسپنس ڈیویڈ یہ اصل میں باتیں آپ بھول رہے تھے اصل میں تو بس اب ریویئین ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے ہر چیز جو پڑھی ہوئی تو شروع شروع میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایڈوانس کا سوال ہو تو آپ کے لیسی کے سوال میں انٹرسٹ پیبل بھی آنے لگ جاتا ہے ایڈیشنل تو یہ وہی انٹرسٹ پیبل ایٹ پوائنٹ اس کے بعد ایک چیز رہ گئی ہے مکہ ڈیپریسیشن اصل تو دو چیزیں رہتی ہیں لیکن فیلحال ڈیپریسیشن اب ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیبیٹ اور اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کریٹ کرنا ہے آپ نے اب ڈیپریسیشن کے لیے خیار سے 101.14 بھی رائٹ آف یوز ہے 5 بھی رائٹ آف یوز ہے 2.85 بھی رائٹ آف یوز ہے تو ٹوٹل رائٹ آف یوز یہ بن گیا اس کو ڈیوائیڈ کریں گے یوسفل لائف گیون نہیں تھی تو لیس ٹام ہی ہے ہمارے لی ریلیونٹ تو آنس ور کیا آ گیا 36.33 سے ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیبیٹ اور اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کریٹ اس کے بعد ایک اور انٹری ہونی ہے ویسے انٹریز چونکہ ریکوائیڈ نہیں ہے تو سلوشن میں تو انٹریز ہے ہی نہیں لیکن ایک اور انٹری ہونی ہے اور وہ انٹری ہوگی آن وائنڈنگ آف ڈسکاونٹ کی یا اس کو کہہ لیں گروہ کرنا ہوگا جب ہم نے لائیبیلٹی کو آن وائنڈنگ آف ڈسکاونٹ جو ڈسکاونٹ کر کے چار ملین کو ہم ہم نے لپیٹ کے ٹو پائنٹ ایٹ فائد کیا ہے اس کو اب واپس کھولنا ہے آہستہ آہستہ جو لپیٹا ہے اس کو واپس کھولنا ہے آہستہ آہستہ تاکہ جب تیسرے سال کے انٹ پہ پہنچے تو جہاں سے لپیٹ کے واپس لائے تو وہاں پہ پہ پہنچ چکا ہو لیکن یہ کام ابھی ہم نے سیکھنا نہیں ہے اس کو آن وائنڈنگ آف ڈسکاونٹ بھی کہتے ہیں یا دیسی زبان میں کہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ ہم لائیبیلٹی کو گروہ کروہ رہے ہیں لائیبیلٹی کو گروہ کروانا ہے یہاں تک کہ وہ واپس چار ملین پر پہنچ جائے لیکن چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے گروہ ہونے تو ہر سال تھوڑا تھوڑا گروہ تھائے گی لائیبیلٹی بڑھے گی اور انٹرسٹ ایکسپینس ریکارڈ ہوگا لیکن یہ انٹری فیلحال ہم نے نہیں کرنا ٹھیک ہے اب جب یہ انٹری نہیں کرنی تو بیلنس شیڑ کے اندر بھی آپ کو یہ سوال کتاب کے اندر لکھا سلوشن ہے اس کے اندر آپ کو اسے اگنور کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں یہاں تک کوئی مسئلہ ہے تو پوچھے انسینٹیو نورملی وہ فسٹ یا تو ایڈوانس کا سوال ہوتا ہے اس میں کرتا ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ ڈاؤن پیمنٹ الگ سے دے جیتا ہے ٹھیک ہے اتنا اچھا کہاں سے آگیا ہے لیسر کے آپ کو وہ بغیر کچھ پیسے بھی دے رہا ساتھ میں پیسے پکڑا رہا ہے پکڑو انسینٹیو ایسے نورملی ہوتا نہیں ہے نورم بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایک چیز دل کو لگتی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے پھڑو ایسے استعمال کرو میرے لوگ کچھ پیسے بھی پھڑو پائیں پیٹرول بھی میرے لوگ پھوال ہے نا نہیں ایسا ہوتا اچھا جی اب بیلنس شیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ بنانی ہے اصل ریکوارمنٹ تو یہ ہے یہ ریکوائیرڈ نہیں تھا تو کیا الفاظ ہیں جی سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاؤس تو آپ پرچے کے اندر لکھو گے پوری انگریزی شنگریزی ڈی ایل سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاؤس پورا لکھنے آپ نے پوردہ ایئر اینڈڈڈ اکتیس دسمبر دوہزار دیس اب وہ مینت کر لیا سوچ سمجھ کے تو اس لیے میں وہی یوز کر لیتا ہوں ڈیپریسیشن آنیا اور انٹرسٹ آنے ڈیپریسیشن بھی نکال چکے ہیں انٹرسٹ بھی ڈھونڈ چکے ہیں تو اس لیے وہی والا کام اس کو کیے بغیر آپ نے ڈیریکٹ کر لینا ہے یہ ورکنگ ڈیپریسیشن کی کردینی تھی اور یہ انٹرسٹ آہ آپ نے یہاں سے ڈونڈ لینا تھا جیسے کیا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آئیں گی ڈیپریسیشن ایکسپینس کتنا 36.33 اور انٹرسٹ ایکسپینس 8.16 ٹھیک ہے جی اس کے بعد ڈی ایل سٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن اس نے لفظ لکھا جو وہی لکھیں گے ایز آن ایک اتیس دسمبر بیس نون کرنٹ ایسٹس میں رائٹ آف یوز آتا ہے رائٹ آف یوز اب ٹوٹل کتنا ہوا تھا بتا دو ون زیرو ایٹ پوائنٹ یہ آپ نے شو کر دینا ہے چھوٹی سی ورکیں ٹھیک ہے نا ورکنگ ون کہہ کے اور یہ ورکنگ ون میچے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ون زیرو ایٹ پوائنٹ نائن نائن کیسے بنا سب کو پتہ لگ رہے یہ تین چیزیں ایڈ کر کے ٹھیک ہے اور اس میں سے مائنس کر دینا ہے ایٹ پوائنٹ اچھا سوری تھرٹی سکس پوائنٹ تھری تھری ٹھیک ہے جی اور اس کی ورکنگ ہوئی پڑی ہوگی آپ کے سوال میں یہاں پر جو میں نے وہاں کر دی تھی ٹھیک ہے آنسر کیا آگیا سکس سکس اس کے بعد نون کرنٹ لائیبیلیٹی میں آئے گی آپ کی لیز لائیبیلیٹی اور کرنٹ لائیبیلیٹی میں کرنٹ پورشن آف لیز لائیبیلیٹی ہاں اور ایڈوانس کے سوال میں ایڈیشنل چیز انٹرسٹ پیوال اب اینویل کا سوال ہے بہت جو انٹرسٹ پروٹرینڈ لاس میں اب ذرا چیزیں کنی پیز سے کرنا شروع کریں نا اینویل کا سوال ہے تو آسان بات ہے جو پروٹرینڈ لائس میں آپ کا انٹرسٹ نظر آرہا ہے وہی پیبل ہاں سیمی انویل ہوتا تو پھر پروٹرینڈ لائس میں پورے سال کا ایکسپنس پڑا ہوتا اور پیبل چھے مہینے کا ہوتا دیکھنا پڑتا کورٹرلی ہوتا تو پروٹرینڈ لائس میں پورے سال کا ہوتا پیبل آخری کوارٹر منتلی ہوتا تو پورے سال کا ہوتا پیبل ایک آخری مہینے کا تو یہ سب سے آسان کیس ہے کہ ایڈوانس کا سوال ہو اور اینول ہو تو آپ نے تو پروفٹن لاؤس والی فگر ہے وہ ہی اٹھا کے یہاں پر لگ دینی ہے ایٹ پوائنٹ من سیمن اور پھر اس کے لیے آپ نے جانا ہے اپنے سکیجول کی طرف اکتی دسمبر دوزار بیس یئر اینڈ ہے تو اس کی ایک ہی پیمنٹ ہے اور وہ یہ پڑی ہے اس سے اوپر اوپر سب پیڈ نیچے پیبل تو یہ کرنٹ ہے مجھے نون کرنٹ کی ضرورت پڑھ گئی تھرٹی سیون پڑھ گئی ایٹ وان یہ اب مجھے ضرورت پڑھ گئی اب میں نے نکال لیا اس کو تھرٹی پوائنٹ تھرٹی پوائنٹ 33 اور نون کرنٹ اچھا سوال کی ریکوارمنٹ صرف یہ تھی یہ والا کام آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ورکنگ اور ایکسپیکٹس بس انگریزیاں پوری لکھنی ہیں پرچے کے اندر یہ ایلی لائیبیلیٹی آر او یو نہیں نمبر ہیں آپ کے نو نمبر کا سوال تھا بیچ میں بیچ میں جو کام اچھا ٹھیک آپ کو گئے ہاں نو نمبر وہ بھی تو تھا جو آپ نے مس کرایا جب آپ کر لوگے تو وہ اس سوال کے اندر کوئی جان نہیں رکھتا آپ کے لیے کرنا انٹرسٹ ایکسپینس ڈیابیٹ پرویین فور ڈی کمیشننگ کریٹ کی انٹری ہے بیسی کے لیے جو گروہ کراتے ہیں لیکن اب آپ نے سلوشن کے اندر فیلحال جب تک جب تک افریک ون پڑھنا لیں آئیس تریٹی سیون میں پرویین فور ڈی کمیشننگ پڑھنا لیں تب تک اس سوال نمبر کون سا ہے جب تک پڑھنا لیں تب تک آپ نے سلوشن کے اندر یہ جو کام ہوا ہے یہ یہاں پہ تو ڈریکٹ 3.19 آ گیا نا کہاں پہ ہوا ہے یہ کام یہ برکنگ ہوئی پڑی ہے ہم نے صرف 2.85 کو پرویین میں رکھا ہوئی ابھی تک ایسے ہی ہے بولو اس کے اندر یہ جو انٹرسٹ ایڈ ہوئے یہ میں نے ابھی آپ کو نہیں کروایا جب انٹرسٹ ایڈ ہوتا ہے تو پرویین بھی گروہ کر جاتی ہے بیلنس شیٹ میں یہ نظر آنی چاہیے تھی لیکن آپ کی بیلنس شیٹ میں فیلال 2.85 نظر آ رہا ہے لیٹٹ بی لیٹٹ بی نظر نہیں آ رہا آنا جو چاہیے تھا لکھ تو لیں توشی جگہ بنائی میں نون کرنٹ بیسے میں لیکن اس نہیں رہا تھا کیونکہ اصل سوال سے میچ نہیں کرے گا لیکن آپ لکھ لیں جب سوال سے میچ کروانا ہوگا تو پھر کروا بھی لیں گے انشاءاللہ پرویین فور ڈی کمیشننگ انٹری کی تھی نا آپ نے رائٹ آف یوز ڈیابیٹ پرویین یعنی پیبل لائیبلیٹی کریڈٹ تو وہ لائیبلیٹی کہاں ہیں فیلحال یہ ہے آپ کے لیے فیلحال یہی ہے لیکن اصل میں یہ نہیں ہے اصل میں ایک سال گزر چکا ہے یہ لائیبلیٹی گروہ ہو کر 3.19 پہ پہنچنی چاہیے تھی تو 3.19 پہ پہنچنے کے لیے جو چیز ایڈ ہونی تھی وہ انٹرسٹ ہے اور وہ انٹرسٹ بھی آپ کو انکم سٹیٹمنٹ میں نظر آ رہا ہوگا اس کو بھی آپ نے کیا کرنا تھا اگنور ٹھیک ہے بچو اور صحیح ہے یہ بھی آپ نے اگنور کرنا ہے اور یہ جو ایڈ ہوا 0.34 جس سے بڑھ کے لائیبلیٹی 3.19 پہ پہنچی یہ بھی بلکہ آپ یوں کہہ ہیں فیلحال کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دونوں فیگرز ایڈ نور کر دیں اور جو سلوشن آپ کا بورڈ پہ ہو گیا بس آپ کے لیے فیلحال وہ فائنل ہے باقی آپ کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ فرق صرف وہ ہی انٹرسٹ کی ایک انٹری کا ہی ہے اچھا ایسے باتوں باتوں میں تقریباً وہ سیکھ بھی لیے ہم نے سٹل میں تھوڑا سا اس کو آپ پینڈنے ہی کر رہا ہوں کونسولیڈیشن میں انشاءالہ کریں گی داکہ کہ وہاں پر انٹریز کرنی پڑتی ہے پھر ہمیں اس کی ٹھیک ہے اوکے ڈن چیلچ یہ بھی ہو گیا اور کی دسوں میرے لیک کوئی ایسا کریں اب آج کیا کرنا تھا چھٹی نہیں آج جو کرنا تھا وہ میں لیکھ کے لائے ہوں یہ تو ابھی میں ادھار پورا کر رہا تھا پیج ون ایٹی تھری پہ آئیں کوسٹن نمبر نائن کام تو اب شروع کر رہے ہیں پڑھائی تو ہم اب شروع کر رہے ہیں یار آج تھوڑی سی تھیری میں سے تھوڑا سا کام آج ہو جاتا ہے جی پیج ون ایٹی تھری کوسٹن نمبر نائن پتہ نہیں آپ یہ کس کا سوال ہے بس اب اب دنیا آپ کے لیے کھل چکی ہے فلحال صرف ان سوالوں سے آپ کو میں کنی کترہ کے بچاتا رہوں گا جس میں رینٹل یا ریٹ میسنگ ہو وہ بھی آپ کو سکھایا نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں باقی انشاءاللہ باقی تھیریٹیکل چیزیں ایم سی کیوز کے لیے وہ مار نہیں کھائیں گے آپ دو تین ایم سی کیوز ہمک میں دیئے تھے کسنے بچوں نے کیے ایٹیمٹ ہوئے چلیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک دفعہ جا کے لیکن پہلے اب یہ ذرا کام کر لیں کوسٹن نمبر نائن کریں گے اس کے بعد پاسے پر ٹین نیپچون کریں گے جس کی بیلنس سیٹ اور نوٹ آپ گھر سے بنائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں ٹائم بچا تو چھوٹا موٹا کو اور سوال بھی کر لیں گے جی کوسٹن نمبر نائن ٹائم بڑا کم ہوتا حاصل میں کلاس کا کیا کریں آہ آن جکم جنری پندرہ آہ موٹر ڈیلر ایک وائرز ویکلز آف آ پٹیکلر موڈل فرام مینفیکچرر آہ بھائی آپ لاؤر سے ہیں کہاں سے ہیں حفظہ باد میں کوئی موٹر سائیکلوں کی آہ کوئی شو روم ہے کوئی موٹر سائیکلوں کا نہیں ہے ہے ہی پورے آفظہ باد میں کوئی نام بتا دوس کا شین شین موٹر ڈیلرز شین ہونڈا شین ہونڈا اور یہ شو روم ہے جی اب یہاں پر جو شین ہونڈا والے ہیں وہ کیا ہونڈا ادھر ہی بنا رہے ہوں گے نہیں وہ ہونڈا ایٹلس سے موٹر سائیکل لیتے ہیں اور آگے انڈ یوزر کو کسٹمر کو دے دیتے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیں یہ شین والے کیوں بیٹھے ہوں گے آفظہ باد میں یہ شو روم بنا کے موٹر سائیکل شویں مارنے والا روم جی یہ بائی جن کیوں شو روم بنا کے بیٹھیں آپ کے خیال میں کچھ بچت ہوتی ہوگی تو نا کیا بچت ہوتی ہوگی ویسے آپ کے خیال میں کیا بچت ہوتی ہوگی آپ کے خیال میں سادہ بات کو سادہ ہی رکھیں اچھا ہونڈا جو ہے اس کی ایک جو بائیک ہے بائیک اس کے اوپر پرائیس ٹیگ آپ کو پتہ لگا ہوتا ہے جو یعنی کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے آہ ان کا ان اینناؤنس ہی ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا تو کتنے آج کل ون ٹو فائی ویں دو لاکھ اٹھارا ہزار ہزار روپے کا ون ٹو فائیو ہے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کی یہ لسٹ پرائیس ایسے ہی ہے نا دو لاکھ اٹھارا ہزار روپے کا ہی یہ ملے گا جو خریدے گا کیش دے کر ٹھیک ہے اب اب اگر دو لاکھ اٹھارہ ہزار روپے کا ون ٹو فائیس شین نے کسٹمر کو بیچنا ہے یہ تم نے جانب اس کے شین کا یا سچ مچ میں شین ہے صحیح اللہ بتا دو میں نے تمہیں جگت مارنی تھی کوئی یار اس پہ بولو یہ ہی ہے اچھے سچ مچ ہے شاہین ہوگا تو تو آفزاباد والے شاہین کو تو نہیں شین بولتے چلو اب شین ہی ہوگا ہو سکتا ہے جی یہ بھی کسٹ ہو سکتی ہے خیر تو اب شین ہونڈا والوں نے اگر انڈ کسٹمر کو دو لاکھ اٹھارہ ہزار کا ون ٹو فائیس بیچنا ہے تو کیا ہونڈا والے بھی ان کو دو لاکھ اٹھارہ ہزار میں ہی یہ ون ٹو فائیس دے رہے ہوں گے کیا ہونڈا والوں سے یہ جو خرید کے لاتے ہیں ویسے خرید کے نورمیل ہی لاتے ہیں دیلرشپ میں وہ کوئی سیکیورٹی ڈیپوزٹ دیا ہوتا ہے تو پڑے ہی کھڑے ہی انہی کے ہوتے ہیں لیکن ازیوم کر رہے ہیں ہم فو در ٹائم بینگ کہ یہ خرید کے لاتے ہیں تو کیا شین والے دو لاکھ اٹھارہ ہزار کی ہونڈا خرید کر لائیں گے اور کسٹمر کو بیچیں گے اگر ایسا ہے تو پھر انہوں نے یہ کام کیا کیوں ہوا ہے فیس ابھی لیلہ تھوڑے کیا ہوا ہے فیس ابھی لیلہ تو نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو اب آپ سوچیں کہ کیا ہوتا ہوگا میں تب تک پانی بھی لیں سوچیں سوچیں کیا ہوتا ہوگا ہونڈا والے ان کو دو لاکھ اٹھارہ ہزار سے کچھ کم پرائز پر ہی بیشتے ہوں گے ڈسکاؤنٹڈ پرائز ٹھیک ہے تو شین والوں کی کوسٹ بنتی ہوگی وہ پھر آگے وہ دو اٹھارہ کا بیش کی اپنا مارجن بیچ میں رکھتے ہوں گے تو یہ سہولتکار ہے نا انہی کے ٹھیک ہے تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو دےنا ہی پڑتا ہے ہونڈا والوں کو ہونڈا والوں کو وہ سیلنگ سپینس ہوتا ہے دنیا کو انہوں نے دو لاکھ اٹھارہ ہزار بتایا ہوا ہے لیکن ان کو وہ دو لاکھ شاید دو لاکھ میں دیتے ہوں اور ہر موٹر سائیکل پیچھے ان کو اٹھارہ ہزار بچتا ہو فر انسٹس ٹھیک ہے تو سوال کو پڑھئیے اب دماغ کے اندر شین ہونڈا اٹلس شین شو روم کو رکھتے ہوئے آن یکم جنری پندرہ شین ایکوائرز ویکلز یہ خریدنے ہیں جنہوں نے آفا پٹیکلر موڈل ون ٹو فائف فرم ہونڈا اٹلس فور اکیس ہزار ایٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آن ریکمینڈڈ ریٹیل پرائیس آف ہاں جی یہ چھبیس دو سو پچاس کیا ہے جی یہ فیئر ویلیو ہے مانتے ہو یہ بات کیونکہ یہ ریٹیل پرائیس ہے یہ بازار میں جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور یہ بائجن کو کتنے میں مل رہا ہے اکیس ہزار یہ کیا ہے یہ کاسٹ ہے بچو یہ کاسٹ ہے شین کی اور یہ فیئر ویلیو ہے جس پر اس نے کسٹمر کو بیچنا ہے ٹھیک ہے تو ہسی جا ہسی جا ہوں ٹھیک ہے اوکے اب تو یہ شین ہی چلے گا تمہارے ساتھ اب یہ شین ہی ہے تمہارے ساتھ ہی ہے سارا سیشن اوکے تو بیسے چیک کریں ذرا اگر چھبیس دو سو پچاس کی چیز اس کو بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر مل رہی ہے تو مطلب چھبیس دو سو پچاس کریٹی پرسنٹ کیا بنتا ہے ایسی ذرا چیک کرو یہ کس ذاری بنتا ہے صحیح کیا انہوں نے اگر نہ کرتا وہ وہ یہ میس بھی کر سکتا تھا یہ میس کر دیتا تو سوال اچھا بن جاتا کیا جنج اکم جنری پندرہ چین ایک وائرز ویکل آف پارٹیکلر موڈل ون ٹو فائی فرام ہونڈا ایٹلس ایڈ ٹوئنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ان ریکمینڈڈ سیل پرائیس آف چھبیس دو سو پچاس اگر یہ ہوتا تو پھر یہ کام ہمیں خود کرنا پڑ تھا ہم کہتے جی کہ فیر ویلیو جو ہے وہ ہے چھبیس ایزار دو سو پچاس ٹھیک ہے جی تو پھر کاؤس کتنی ہے ہم کہتے جی یہ چھبیس دو سو پچاس جو ہے یہ ہنڈرڈ ہے اچھا ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کو کم کر لو چھبیس دو سو پچاس جو ہے اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ کم کر کے ایٹی پرسنٹ پر ان کو مل جاتا ہے تو یہ کتنا آتا ایکیس ایزار تو یہ نکالنا بھی پڑ سکتا تھا یعنی آنے والے سوالوں میں ایسا ہو سکتا ہے یہ مینفیکچر نہیں ہے ڈیلر تو کوئی بات نہیں ہماری اکاؤنٹنگ کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مینفیکچر ہے تو وہ بنانے پہ کاؤس لگائے گا اور پھر انونٹری اس کی بن جائے گی تو بیچے گا ڈیلر ہے تو وہ خریدنے پہ وہی کاؤس لگا لے گا اور جب خرید لے گا تو اس کی انونٹری بنے گی اور پھر بیچ دے گا یا لیز پہ دے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ میں نے ویسی ذرا سوال کے اندر ترہا سا ایکس ڈالا ویسے ایسا ہے نہیں کچھ سوال میں میکن نویا ڈالا 울 pharma 100 it offers them for sale at a recommended retail price 0% finance over retail price with 0% finance over 3 years provided 3 annual payments альная marketöyle پچاس کی اچھا زیرو پرسنٹ مارکٹ انٹرس ریٹ اس ایٹ پرسنٹ ہم بھول گئے کہ کچھ پڑھا تھا یہ کون سا لیسر ہے ایمپلیسٹ ریٹ یوز کرے گا جی نہیں وہ تو لیسر سادہ والا تھا یہ لیسر تلوں والا ہے تلوں والے لیسر کے بارے میں یعنی مینفیکسرڈی لیسر کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ہائر آف مارکٹ ریٹ یا ایمپلیسٹ ریٹ کیا ہے سوال کہہ رہا ہے سیپر پرسنٹ کوئی چارج ہی نہیں کر رہا ہے تو اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کی ریزن کی بات پھر کبھی کریں گا آج تو اصول پڑھانے کے بعد پہلی بار اپلائے ہو رہا ہے نا ایک دو بار اپلائے کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی لوجک بھی آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے آہ بہرحال سیلز ہے نا سیلز اس کو بیسیکلی ان کی مطلب سیل ہے یہ چیزیں بیچ رہے ہیں تو وہ ذرا لیز کے ساتھ بیچ جی تو وہ کہتنے ذرا مارکٹ ویلیو پہ رکھو خیر چلیں چھوڑیں کریں گے ڈسکس اس کو یہ بالی بات میں کہنا چاہ رہا ہے انٹرس ریٹ یہ اسی لئے لکھ کر رکھ لیں چیزیں تاکہ بار بار آپ کو روائز کروا ہی جا سکیں ٹھیک ہے اور آپ کے بھی یہی کام کی چیزیں آپ بھی ریجسٹر میں جب اوپن کرتے ہیں یہ چیز آپ کو انٹرس سمیشہ جو کمی ویشی ہو اس میں وہ آپ خود ایڈ کرنے اپنے ساتھ تو چار صفوں کے اوپر ساری لیز ریوائز ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں لیز بہت زیادہ سمجھ نہیں آتی لینٹی ہے یہ ہے وہ ہے کہاں لینٹی ہے اتنا سا ٹاپک ہے چیزیں تھی زیادہ اب کٹھی کی ہوئی ہیں یہ کٹھی نہیں گی نہیں اگر آپ نے اس کو وقتاً فوقتاً یاد نہ رکھا تو اس کا حل یہ ہے ویکنڈ کے اوپر جیسے ڈیٹال والا سوال ہے دونوں کر لیں گے جیسے میں نے یہ اس سے پچھلا فرنج ونیلا کروایا تھا نیپچون آج کروار ہو گیا جیسے تین چار سوال بڑے بڑے جو آپ دیکھیں گے نا جو چیزیں کور کرتے ہیں وہ آپ کسی ویکنڈ پہ بیٹھ کے کریں گے آپ کا لیز روایز ہو جائے گی دو تین لیسی کے دو تین لیسر کے سوال سارے سوال کرنا کوئی ریویجن نہیں ہوتی کوئی کمال نہیں ہے جتنے سوال آپ نے پچھلے پندرہ دن میں کیے اب وہ سوال اس ویکنڈ بیٹھ کے آپ کریں گے تو نہ کر سکیں گے نہ کرنے کو دل کرے گا تو کوشش کروں گا میں کہ کوئی اس ویکنڈ پہ آپ کو ریزلٹ پہ جاتے ہوئے کوئی سوال بتا دیں کچھ ایک سوال آپ کریں لیکن یہ کوشش ہی ہوگی وعدہ نہیں ہے ٹائم نہیں بھی ملتا آپ کو خود بھی اب تھوڑا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے بتا دیا ہے طریقہ آپ کو دو چار نام بھی بول کے بتا دی ہیں فرنچ ونیلا ڈیٹال نیپچون چلو ڈیٹال کے اندر ابھی میں نے آپ کو لیسر نہیں کروایا کروا دوں گا انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے ایک آدھا سوال اور بیچ میں ایڈ کر دیں تو بس کانی کا تو ریوائز ہو جائے گا آپ کا ٹاپ تو یہ کرتے رہنا ہے وقتاں فوقتاں اگلی بار بیٹھو تو دو تین کوئی اور پکڑ لو یار وہ بھی اچھا سوال تھا چلو آج وہ کر لیتے تو ضروری نہیں سارے سوال کر کے ریویئن ہونی اپریت بن جاتا ہے پھر یہ جن بن جاتا ہے پھر یہ کابو میں نہیں آتا ابھی آیا ہوا ہے کابو میں اس کو بوتل میں رکھنا ہے طریقہ بتا دیا آپ کو فیس بعد میں ٹھیک ہے اچھا جی تو لیس انٹرس ریٹ لیسر اگر ہو تو امپلیسٹ ریٹ کیلکلیٹ بھی وہی کرتا ہے یوز یہی کرے گا اپنا لیسی بھی اسی والا امپلیسٹ ریٹ یوز کرتا ہے اگر نہ پتا ہو تو انکریمنٹل باورنگ ریٹ جبکہ جو یہ تھا تیلوں والا لیسر اس کے بارے میں کیا کہا تھا ہائر آف امپلیسٹ ریٹ یا مارکٹ انٹرس ریٹ یوز کرے گا تو اب ہمارے پاس پھر یہ اٹ پرس ٹھیک ہے جی اچھا اب سوال تو لیسر کا ہے اور مینفیکچرر ڈیلر لیسر ہے تو کیا کریں بس شروع کر دیں مینفیکچر ڈیلر لیسر ہے تو فیننس لیز ہی ہوگی مینفیکچر ڈیلر لیسر تو آپریٹنگ لیز کر ہی نہیں سکتا آج تک دیکھی تو نہیں تھی ویسے آ سکتی ہے بالکل آ سکتی ہے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ لیسر کی دو طرح کی لیزز ہیں فیننس اور آپریٹنگ اب لیسر جتنی مرضی نسل کے ہوں وہ دونوں طرح کی لیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے لیسر کا سوال آئے تو ہم نے ٹیسٹنگ کرنی ہے ٹیسٹ لگانے ہیں ٹھیک ہے تو جی پہلا سوال سن لیا کرو پہلا سوال کیا ایزیڈ ایسیڈ یہ یاد ہوتا ہے سانس کیا ایسیڈ لائف کے انڈ پہ لیسی کو مفت میں ٹرانسفر ہو رہا ہے کیا پیسے دے کر ٹرانسفر ہو رہا ہے اچھا یوسفل لائف کتنی ہے پتہ نہیں لیسٹم کتنی ہے تین سال یوسفل لائف کا پتہ نہیں تو یہ تو پتہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پیزنڈ ویلی آف لیسٹ پیمنٹس یہ اب نکل سکتی ہے ہمارے پاس رینٹلز آگئے سوری یہ نہیں ہے رینٹلز آگئے بسکاؤنٹ ریٹ آگیا تو ابھی سوال کے اندر یہ نکال لیتے ہیں تو یہ ٹیسٹ لگا کے پھر ہی آگے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ فیر ویلیو سوال کے اندر گیون ہے وہ ہے چھبیس ہزار دو سو پچاس پری وی آف لی پی آ جائے نا اگر تو بس یہ ٹیسٹ لگ جائے گا اگر اس کا جواب بھی آگیا نو تو یہ تو ویسے ہی نو ہے تو پھر آپ شک میں پڑ جاؤ گے پتہ نہیں ہو سکتا اس کا جواب ہی یس ہوتا تو پھر وہ ڈیٹا دیتا یہاں پہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا وہ کوئی نہ کوئی یس کرائے گا تو فائنس بنوائے گا برنہ تو پھر آپ پہ ہے آپ جو چاہو کرو اگر اسی سٹیشن ہو کہ یہ بھی نہیں نکلے اگر یا یہ نو آ جائے اور یہ نہیں ہے ڈیٹا گیون تو پھر کیا کرو گے پھر جو مرضی دل میں آئے گا وہ کرو ہو گے تو وہ یہ سے نہیں کرنے دے گا آپ کو اس نے جو سوچا ہے آپ سے وہی کروائے گا تو کوئی نہ کوئی یس کروائے گا اگر فائنس بنانی ہے ورنہ سارے خود سے نو کروائے گا اگر آپریٹنگ بنوانی ہے اس میں ٹھیک ہے اوکے تو پھر اب کیا کریں ٹی وی آف ہیل پی نکال لیں ادھر ہی آجو اب وہ مٹانا پڑے گا مارکنگ نمبر ایسا کر لیتے ہیں ایک میں نے وہ اوپن کر بھی رکھا ہے ورکنگ والا کیا ہوئے نا اپن ہم نے ورکنگ والا ورکنگ اس میں ایک سوال بھی کیا تھا فرنچ ونیلا ہوا پڑا ہے ادھر تو ہاں جی کوسٹن نمبر یہ کوسٹن بینک چل رہا ہے نا آئی کے پسٹن بینک نمبر نائن پیج نمبر وان ایٹی تھری ٹاپک کون سا چل رہا ہے آئی ایف آر ایس سولہ میں نے کہا جیسے اوپر لکھا ہو ایسے ہی چلتا رہا ہے وہ یہ بعد میں پھر ملتا نہیں ہے اس لیے پچھلی بار کا تجربہ ایف آر ون میں جو تھا اس سے یہی ہوا کہ ٹاپک بھی ساتھ لکھ دے بندہ سوال بھی لکھ دے اور بائی جن آپ اتنی جلدی پار ٹو بھی شروع کر رہے ہیں کریں